لوگ کہتے ہیں کہ کیا بار بار شرک کے بارے میں سنیں سمجھیں ہاں پتا ہے ہمیں شرک کیا ہے غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنا شرک ہے کیا صرف یہی شرک ہے نہیں میرے بھائیو کہ یہ شرک کالی رات میں کالی پہاڑی پر چلنے والی کالی چھوٹی سے بھی زیادہ خطرناک ہے جس سے بچنا سمجھنا بہت ضروری ہے اسی طرح کا سوچ ایک خیال کچھ لوگوں میں آیا تھا ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں آلو شیخ رحمہ اللہ نے کتاب التوحید جو محمد بن عبدالوحاب کی ہے اس کے مقدمے میں شیخ محمد بن عبدالوحاب رحمہ اللہ کا ایک واقعہ بیان کیا وہ کہتے ہیں کہ محمد بن عبدالوحاب رحمہ اللہ اپنے شاگردوں کو ایک مرتبہ درس دے رہے تھے وہ کتاب التوحید اس میں پڑھاتے تھے تو انہوں نے دو سے تین مرتبہ کتاب التوحید کو درس میں ختم کر دیا اب جب وہ اس کو دوبارہ پڑھانے کا ارادہ کیے تو شاگردوں نے کہا کہ شیخ اس کتاب کو تو ہم پڑھ چکے ہیں کئی مرتبہ اب اس کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے چلیے کچھ اور پڑھتے ہیں تو شیخ محمد بن عبدالوحاب رحمہ اللہ نے چاہا کہ ان کا امتحان لیا جائے کہ وہ عقیدے میں کتنے پختا ہے بیٹھے بیٹھے انہوں نے کہا کہ فلاں جگہ پر ایک آدمی نے غیر اللہ کے نام سے مرغہ زباہ کیا تو جب شاگردوں نے سنا تو کہا کہ اللہ اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تو اس نے تو شرک کر لیا یعنی کوئی بڑا رییکشن نہیں تھا بس یہ کہا کہ اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اس نے غلط کیا فلاں افلاں لیکن جب وہ دوسرے دن دوبارہ درس میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ فلاں جگہ پر فلاں شخص نے اپنی والدہ کے ساتھ زنا کر لیا ہے تو شاگردوں نے کہا اللہ اکبر نعوذ باللہ یہ کیسا گناہ اس نے کر دیا ایسا اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا یعنی انہوں نے بہت ہی بڑا رییکشن دیا شیخ محمد بن عبدالوحاب رحمہ اللہ نے کہا دیکھو ابھی بھی تمہارے عقیدے میں پوختیگی نہیں آئی ہے کیونکہ تم نے کبیرہ گناہ کو شرک سے بڑا سمجھ لیا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یہ تو شرک ہے اور ماں کے ساتھ زنا کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے شرک بڑا ہے کبیرہ گناہ اس سے چھوٹا ہے لہذا انہوں نے کہا کہ دیکھو تم نے کبیرہ گناہ کو شرک سے بڑا سمجھ لیا لہذا ابھی بھی تمہارے اندر عقیدے کی پوختیگی نہیں آئی ہے لہذا تم کو چاہیے کہ تم درس پڑھو کتاب توہید کو مزید پڑھو تو ناظرین توہید کے بارے میں ہمیں پڑھتے رہنا ہے سمجھتے رہنا ہے شرک کے بارے میں پڑھتے رہنا ہے تاکہ ہم اس سے بچ سکیں ہم آگے اور دروس میں آپ کے سامنے ضرور یہ ساری باتیں رکھیں گے اور آپ کو آگاہ کریں گے مگر اس کے لئے آپ کو ہمارا یہ پروگرام کنٹینیو دیکھنا پڑے گا اپنے بھائیوں اور دوستوں کو دکھانا پڑے گا انشاءاللہ جتنے لوگ دیکھیں گے اس کا عجر آپ کو بھی ملے گا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں